موسیقی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک آسان اپائے جسے کرنے سے آپ کی دکان میں بکری بہت پڑھے گی آپ کے پاس بہت زیادہ گرہک آئیں گے اور آپ کو یہ اکدم ترنت ہی دیکھنے کو ملے گا اس میں زیادہ سمجھ نہیں لگے گا کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دکان میں کسی کی نظر لگی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے آس پاس کی دکانیں ہیں اس میں بہت بکری ہوتی ہوتی ہے اور ہماری ہی دکان میں ایک دم سے ہماری بکری کم ہو جاتی ہے ایسا ہونے کا کارن ہے اس دکان میں نظر لگنا یا پھر کسی کا برا ٹوٹکا ہونا اس دکان کے اوپر تو پھر آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسا طریقہ جس سے آپ کی دکان کے سارے دوست مٹ جائیں گے اور اس کی اور گراہک کھچے چلے آئیں گے ایسا چمتکاری اوپائے بتانے سے پہلے ٹریپے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک ناریل لینا ہے اور اس ناریل کے اوپر لال رنگ کا کلاوالا پیٹنا ہے اور اس ناریل میں چھید کرنا ہے چھید کرنے کے بعد اگر اس ناریل کے اندر تھوڑا بہت بھی پانی ہے تو اس پورے پانی کو نکال دیجئے اب اس کھالی ناریل کے اندر آپ سرسو کا تیل بھریئے اس کے اندر تین لانگ تین الائچی کے دانے ڈالیے اور کسی بھی سنسان جگہ میں جا کر کے اسے جلا دیجئے جلانے کے بعد اس کا جو راک بچے گا اسے آپ لے کے آئیے گھر پہ اور آٹا گھوٹیے آٹے کی سات لوئیاں بنائیے اور ان ساتوں لوئیوں کے اندر اس راک کو بھر دیجئے اب اس لوئی کو لے جا کر کے کسی بھی ندی میں بھا دیجئے آپ ایسی ندی دیکھیں جس کے اندر مچھلیاں ہو کیونکہ یہ اپائے تب ہی سفل ہو پائے گا اگر مچھلیاں اس آٹوں کے لوئیوں کو کھائیں گی بس آپ کو کرنا اتنا سا ہی ہے اور پھر دیکھئے چمتکار آپ کی دکان میں ایک دم سے بکری بڑھے گی تو پھر سبسکرائب کیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک کیجئے دلنے والے موسیقی موسیقی موسیقی